دوستو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بندانہ چیز آپ دوستوں کے حدمت میں حاضر ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں خواب کے اندر لونی دیکھنے کے حوالے سے تو اس کی مختلف صورتیں اور مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر لونی کو دیکھنا اسی طرح لونی کا دودھ پینا یا لونی کا گوشت کھانا یا لونی کا شکار کرنا یا لونی کو مار دینا یا لونی کو کنگا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یا لونی کی آواز سننا تو ان تمام خوابوں کی تعبیر کے متعلق اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ تمام صورتیں آپ دوستوں کی سمجھ میں آسکیں تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب کے اندر لونی دیکھنے کے حوالے سے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر لونی کو دیکھتا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ صاحب خواب کسی عزیز و اقالب کسی رشتہ دار کے مکرو فریب سے یہ دھوکہ کھائے گا اور کسی عزیز کے یہ مکرو فریب کے اندر آ جائے گا ہاں اگر کوئی شخص خواب کے اندر لونی کو خریدتا ہے کسی سے لیتا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ صاحب خواب لوگوں سے اپنے عزیز و اقالب سے دوستوں سے یہ دھوکہ دائی اور مکرو فریب کرنے والا ہے اور یہ دھوکہ اور مکرو فریب کر کے اپنے مقصد کے اندر یہ کامیاب ہو جائے گا اور اس کا مقصد اور اس کی جمعات ہوگی وہ پوری ہوگی اسی طرح اگر کسی خواب کے اندر لونی کا دودھ پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس خواب کی دو تعبیریں بیان فرماتے ہیں ایک طریقے لکھتے ہیں کہ اگر وہ صاحب خواب بیمار ہے تو یہ بیماری سے صحت یا ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شخص قید خانہ کے اندر کہیں قید ہے تو اسے رہائی ملنے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صاحب خواب عن قریب یہ رہا ہو جائے گا اسی طرح خواب کے اندر لونی کا شکار کرنا تو اس کی بھی امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دو تعبیریں بیان فرماتے ہیں ایک تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی لونی کا شکار کرتا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صاحب خواب کا کسی مکار اور بدکار عورت سے اس کا واسطہ پڑے گا اور یہ صاحب خواب اس مکار عورت کے مکرو فریب سے یہ بچ جائے گا یا دوسری تعبیریں جو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس صاحب خواب کو اپنا کچھ قریبی کوئی جاننے والا اسے اپنی چالوں کے اندر بھنسا کر اسے کی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ان کی چالوں اور ان کے مکرو فریب سے بد جائے گا اور اس مکار کی چالوں کو سمجھ جائے گا اور اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا اسی طرح اگر کوشش خواب کے اندر لومڑی کو کنگا کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ صاحب خواب لومڑی کو کنگا کر رہا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ صاحب خواب کسی بھی عزیز و اقارے کسی رشتے دار کسی محلے دار سے دوکھا اور فریب کرے گا اسی طرح اگر کوشش خواب کے اندر لومڑ کو مار دیتا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ صاحب خواب اپنے کسی چالاک دشمن پر پتہ پائے گا اور وہ چالاک دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا ہاں اگر اس لومڑی کو مارتے ہوئے وہ اس پر حملہ آور ہوتی ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ صاحب خواب کسی بھی شخص سے یہ دھوکھا کھائے گا اور کسی کے یہ مکروف فریب کے اندر آئے گا اور اسی مکروف فریب کا یہ شکار ہو جائے گا اسی طرح اگر کوشش خواب کے اندر لومڑی کی آواز کو سنتا ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس صاحب خواب کو کوئی جھوٹا اور بدکار آدمی اپنے دوکھے کے اندر ڈالے گا اور اپنے دوکھے اور چاروں کے اندر لاکر پھر اسے نقصان پہنچائے گا تو دوستو یہ تھی خواب کے اندر لومڑ کو دیکھنے کے حوالے سے چاند ملکنا تابع ہیں امید ہے کہ آپ دوستو کو یہ ویڈیو اچھی رکھی ہوگی اگر جاگت دیجئے اپنے بھائی محمد عطا کو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں اندر اللہ حافظ